اسلام علیکم میں زین اللہ عبدین فرام اے زیڈ مارکٹنگ زکیریل سٹیٹ ڈی ایچے فیس ٹو سیکٹر جے سے آج ہم بات کریں گے ڈی ایچے ویلی کی نون مرڈ فائز کے بارے میں بسیکلی یہ دوزر آٹھ میں ڈی ایچے ویلی لانچ ہوئی تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی پیڈ اماؤنٹ کاسٹ آف لینڈ کے بارے میں اس کی تب پیڈ اماؤنٹ تھی چھے لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو جو کہ ہم نے انسٹالمنٹ میں پی کرنے تھے ڈاؤن پیمنٹ تھی اس کی پینتالیس زار رپیہ پروسیسنگ فیس تھی اس کی پانچ سو زار رپیہ اس کے بعد کوارٹرلی انسٹالمنٹ تھی پچاس زار رپیہ کی چھے لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو رپیہ اس کی پیڈ اماؤنٹ ٹوٹل بنتی ہے انسٹالمنٹ کے ساتھ جو پی کیا گیا ہے اس کے بعد جب یہ فائل بیلڈ ہوئی تو اس کو سروس ڈیویلمنٹ چارجز لگا دیئے گئے ایس ڈیسی چارجز اس کے تین لاکھ رپیہ تھے جو کہ وہ بھی کوارٹرلی انسٹالمنٹ کے ساتھ تھے جیسے ہی اس کے سروس ڈیویلمنٹ چارجز ختم ہوئے تو اس کو ایسکولیشن چارجز لگا دیئے گئے وہ تھے چار لاکھ رپیہ ہیں ان کو بھی کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں ڈی اچے نے لیا اس کے بعد اس کی جو ابھی ٹوٹل پیڈ اماؤنٹ ہے کاسٹ آف لینڈ ایس ڈیسی چارجز ایسکولیشن چارجز کاسٹ آف لینڈ چھ لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو بنگی سروس ڈیویلمنٹ چارجز تین لاکھ رپیہ بنگے اور ایسکولیشن چارجز چار لاکھ رپیہ بنگے تو یہ ٹوٹل بنتی ہے کاسٹ آف لینڈ ڈال کے سروس ڈیویلمنٹ ڈال کے اور ایسکولیشن ڈال کے تیرہ لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو رپیہ یہ صرف میں نے آپ کو پیڈ اماؤنٹ بتائی ہے فائل کی مارکٹ میں یہ ریٹ نہیں ہے بیلڈ فائل کے مختلف ریٹ ہیں نون بیلڈ کے مختلف ریٹ ہیں میں آج آپ کو نون بیلڈ کا ریٹ بتاؤں گا پانچ مرلہ کا پانچ مرلہ کا جو نون بیلڈ کا ریٹ ہے آپ اگر اوپن فائل لینے جاتے ہیں جس میں کوئی سرچارج وغیرہ کوئی تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ آپ کو مل جاتی ہے تقریباً سونہ لاکھ رپیہ میں اوپن فائل اس کے بعد جس میں تو تھوڑی سی سرچارج والی ہوتی ہے لگا ہوتا ہے ویو آف ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ساڑھے پندرہ کے لگ بگ اور جو فائل پرانسفریبل ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تقریباً چودہ کے لگ بگ اگر آپ ان فائل کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہو یا آپ کے پاس فائل پڑی ہو آپ بیچنا چاہ رہے ہو تو ہمارے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم میں آپ کو بیسٹ گائیڈ کرے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ اسلام علیکم